اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب اللہ باک آپ سب کو ہمیشہ ہوش رکھے تو آج کی یہ ویڈیو بہت انسٹنگ ہے اور بہت جوسل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی سوڈیو میں آپ کے لیے ایک ایسا ویڈیو ایڈیٹر لے کے آیا ہوں اگر آپ نیو یوٹیوبر بنے ہیں یا پھر آپ انگر ہیں تو آپ جو ہے بہت ایزی طریقے سے جو ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں مکمل طریقہ تر آپ کو آج کی سوڈیو میں بتا ہوں گا کہ یہ کون سا سافٹ ویئر ہے اور آپ نے کس طرح سے اس کو ڈاؤنڈ کرنا ہے اور آپ اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو بنی رہی ویڈیو کے ساتھ اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل ایک ارکان کر لیجئے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو چاہتے ہیں لائپ آف سکرین کے پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس سافٹ ویئر کو ڈاؤنڈ کرنا ہے اور یوز کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے اور آپ جو ہے اس سافٹ ویئر کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں تو جی ہاں پرینڈ ہم آ چکے ہیں لائپ آف کی سکرین کے اوپر تو یہاں پہ آپ نے جو ہے براوزر کو اپن کر لینا ہے میں نے کروم براوزر یوز کرتا ہوں تو آپ نے اس ویڈیو ایڈیٹر کو سرچ کرنا ہے اے سی مووی ویڈیو ایڈیٹر یہ آپ لکھیں گے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے یہ لنک آئیں گے تو آپ نے اس جو لنک کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ اوفیشل جو لنک ہے اس کا تو اس کے بعد یہ پیج اس طرح سے آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا میں لنک دے دوں گا آپ ڈائریکٹ اس پیج پہ آ جائیں گے اس کے بعد یہاں سے اس سافٹ ویئر کو آپ بائی کر سکتے ہیں تو آپ فری میں ڈاؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے فری میں ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں try it free کے اپر کلک کرنا ہے اور آپ نے اسے easily download کر لینا ہے تو میں نے اسے already download کیا ہوا ہے تو میں جو ہے software کو open کرتا ہوں اور open کر کے آپ کو complete طریقہ کا بتاتا ہوں اس software کو use کے طرح سے کرنا ہے بہت آسان ہے بہت easy ہے آپ کو آرام سے سمجھ آ جائے گی کہ اس طرح سے آپ نے اس software کو use کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کو یہ software open ہو جائے گا جب آپ اس کو install کر لیں گے اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پہ import کے اپر کلک کرنا ہے اور آپ یہاں پہ ویڈیو کو لاسکتے ہیں تو میں یہاں پہ drug and drop کر پہ بھی آپ جو ہے ویڈیو کو لاسکتے ہیں یہ دیکھے گا اس طرح سے آپ نے ویڈیو کو اٹھانا ہے اور یہاں پہ لاانا ہے فرس ٹریک میں تو فرس سیکنڈ اس میں بہت سارے ٹریک بھی دیئے گئے ہیں تھری ٹریک دیئے گئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کا size select کر سکتے ہیں اور یہ دیکھے گا یہاں پلس کے نشان کے اوپر کلک کر کے بھی آپ یہاں پہ ویڈیو کو لاسکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں سے اس کو set کر لینا ہے set کرنے کے بعد میں ویڈیو کو پلے کرتا ہوں یہ دیکھے گا اس طرح سے آپ کی ویڈیو آ جائے گی اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اس software میں اتنے easy ہے یعنی اس کے tool bar ہیں تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں سے آپ کو آپ اس کے جو کوئی بھی effect ہیں وہ یہاں سے لگا سکتے ہیں یہ دیکھے گا اس طرح یہاں سے store ہے اس کے بعد آپ نے اس کے select کیا تو یہ اس طرح سے لگ چکا ہے تو آپ screen کے اوپر click کر کے store کی جو setting ہے وہ کر سکتے ہیں اس کا size resize کر سکتے ہیں تو یہ دیکھے گا اس طرح سے آپ نے اٹھانا ہے اور یہاں پہ لاکے چھوڑ دینا ہے اور آپ کا یہ effect ہے وہ یوں لگ جائے گا تو اس طرح سے آپ نے effect کو لگا لینا ہے تو آپ یہاں سے اس کا size بھی select کر سکتے ہیں تو size کو select کرنے کے بعد friends آپ نے یہاں پہ یہ دیکھے گا اس طرح سے آپ اس کا size یہاں پہ select کریں گے تو اس کے بعد جو ہے next یہاں پہ آپ کو audio option دی جاتا ہے یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کی audio لا سکتے ہیں یہ دیکھے گیا اس میں آڈیوز دی گئے ہیں اس طرح سے آپ آڈیو کو select کر سکتے ہیں یہ ہماری آڈیو ہو چکے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ بہت ساری آڈیوز دی گئی ہیں آپ کوئی بھی audio select کرنا چاہے تو آپ easily select کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ text کا option دی گئے تو آپ نے اس کے اپر click کرنا ہے آپ کو بہت سار یہاں پر اسٹائل دی جئے ہیں ٹیکسٹ کے کہ آپ کا ٹیکسٹ کس طرح سے لکھا جائے اور کس ٹائل میں آپ لگانے چاہے تو آپ یہاں سے اٹھائیں اور اس طرح سے جہاں پر رکھنا ہو جتنے سیکنڈ پر رکھنا ہو ویڈیو کے آپ رکھیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر ٹیکسٹ کو جو لکھا ہوا ہے ڈیزائن آپ نے یہاں پر ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ اپنا نیم ایڈ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ تیکس ٹو میں بھی آپ نے یہاں پہ جو بھی لکھنا ہوگا آپ لکھیں گے میں نے اپنا نیم لکھا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ روٹڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ سکیل بھی آپ کر سکتے ہیں اس کا چھوٹا بڑا سائز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ لکھنے کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ اپشن آ جائیں گے آپ نکلک کریں گے تو آپ کلک کریں گے تو اپنے وڈیو کے کلر جانج سکتے ہیں۔ یہاں اس طرح سے پوچھا گے دیکھیں گے. آپ کو کلر زیادہ چینج کر سکتے ہیں۔ ایفیکٹ لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ نیچے اپشن دیا گیا ہے آپ نے اس کے پر کلک کرنا ہے اور اس کے پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ جو ہے اپنی ویڈیو میں ایفیکٹ لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ بھی آپ کو بہت سارے اس طرح سے ایفیکٹ وغیرہ دیئے گئے ہیں آپ ان کو بھی اپنی ویڈیوز میں یوز کر سکتے ہیں ایزیلی تو اس کے بعد یہاں پہ موشن پہ کلک کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ بھی دیئے گئے ہیں اپشن اس کے بعد یہاں پہ بھی آپ نیچے کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ نیچے اور کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ جو ہے اپنی ویڈیو کو یہاں پہ پارٹ کوئی اور سیلیکٹ کرنا ہے اور اوپر کوئی اور سیلیکٹ کرنا ہے تو بھی آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے یہ دیکھئے گا اس طرح سے آپ کے سامنے اپشن آئے گا تو یہاں پہ فرنڈز آپ جو ہے ٹو پارٹ یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کے اس کے بعد تھری فور آپ کو سکس تک یہاں پہ دیئے گئے ہیں تو آپ یہاں سے سریکٹ کر سکتے ہیں آپ اس کی جو ہے سیٹنگ بغیرہ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد فرنڈ یہ سارے ایفیکٹ وغیرہ لگانے کے بعد فرنڈ آپ کی جو ویڈیو ہے وہ کمپلیٹ ایڈیٹ ہو جائے گی اور آپ جو ہے اس طرح سے ان میں سے کوئی بھی ایفیکٹ وغیرہ لگانا چاہیں آپ لگا سکتے ہیں ایزیلی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کمپلیٹ سمجھ آ رہی ہوگی ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے کی تو اس کے بعد جو ہے آپ کو یہاں پہ آپشن دیا گیا ہے بہت سارے کہ آپ کو کروما کی جس طرح آپ یوز کرنا چاہیں تو آپ اس میں کروما کی بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اپنی ویڈیو کا بیک رونڈ ریموگ کرنا چاہیں آپ وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو فرنڈ یہاں پہ آپ کو آپشن دیا گیا ہے یہ دیکھے گا کروما کی کا تو آپ کروما کی کا بھی یوز کر سکتے ہیں بہت اچھا فیوچر ہے اس کا یہ دیکھے گا یہاں سے آپ جو ہے ویڈیو کا بیک رونڈ چینج کرنا چاہیں کروما کی کو یوز کر کے تو آپ ویڈیو کا بیک رونڈ چینج کر سکتے ہیں کروما کی کو بھی یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں بہت اچھا جو ہے اس میں یہ اس کے بعد یہاں پہ آپ روٹڈ کر سکتے ہیں سکیل کر سکتے ہیں اور بھی یہاں پہ آپشن دیئے گئے ہیں اس کے بعد آر ڈیو کے سیلیکٹ کر سکتے ہیں برائٹنس یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کا سیلیکٹ کر لینا ہے ویڈیو کا یا ویڈیو ایڈٹ کر لینا ہے آپ یہاں سے سکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور اپنی ویڈیو سے اس کے بعد یہاں پہ آپ یہاں پہ والیم سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ویڈیو کو ایکسپورٹ کرنا ہے سیو کرنا ہے اپنے لیپ ٹاپ میں آپ نے کلک کر لینی ہے ایکسپورٹ کے اوپر اور آپ کی جو ویڈیو ہے وہ سیو ہونا سٹارٹ ہو جائے گی آپ کو بہت سارے سائز بھی دی جائیں گے آپ وہاں سے سائز بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھا فرنٹ ٹیٹوریل کے ویڈیو جو ہے لیپ ٹاپ میں کس طرح سے آپ ایڈٹنگ کر سکتے ہیں بہت ایزی اور اس کے بعد فرنٹ یہاں پہ آپ کو اس کا جو آپشن دیا گیا ہے ریکارڈ کا تو آپ جو ہے ایزیلی کوئی بھی بینہ سافٹ ویر کیے ہوئے آپ لیپ ٹاپ سکرین ریکارڈ کر سکتے ہیں یہ بھی اس میں فیوچر دیا گیا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ